پربو کا دنیوات کرتے ہیں کہ پرمیشن نے ابھی تک ہمیں سنبھالا ہے اور اس سمیں پرمیشن پیدہ ہمیں پراتنہ کرنے کے لئے انوکرہ دی رہا ہے تو سب سے پہلے ہم وچن کو دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم پراتنہ میں جائیں گے یرمیہ آٹھ حدیعہ اس کا باعثہ وچن میں ہم پڑھتے ہیں کہ میمنے کے لہو کے دوارہ ہمیں چنگ آئی ہے پرانے نیم میں گلات کی بلسان کی عوشدی ایشو کی لہو کو درچاتی ہے تو یرمیہ آٹھ کا باعث میں کیا دکھا ہے کیا گلات دیش میں کچھ بلسان کی عوشدی نہیں کیا اس میں کوئی ویدی نہیں یہ دی ہے تو میرے لوگوں کے گھاں کیوں چنگی نہیں ہوئے پاپو کی شما اور روگوں سے چنگ آئی ساتھ ساتھ ہوتی ہے پاپو سے چھما اور روگوں سے چنگ آئی جب ہمارے جیون میں روگ آتی ہے بیماری آتی ہے تو ہم نے کئی بار پراتنہ میں بولا ہے پراتنہ کے سمیں میں جو پرمیشور ہمیں دیتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے پاپو کی شما مانگے تو پرمیشور آپ کے روگوں کو بھی چنگا کر دے گا جب ہم پاپو کی شما مانگتے ہیں اور اسے چھوڑ بھی دیتے ہیں تو پرمیشور ہمیں قریبہ کرتا ہے پرمیشور میں انگرہ دیتا ہے وہی تو تیرے سب ادھرم کو شما کرتا اور تیرے سب روگوں کو چنگا کرتا ہے کتنا سندر وجن لکھا ہے کہ تیرے سب ادھرم کو شما کرتا تو سب سے پہلے پرمیشن نے پاپ شما کی بارے میں ہی لکھا ہے اس کے بعد لکھا ہے اور تیرے سب روگوں کو چنگا کرتا ہے بجن سیتا میں 103 ادھرم جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں یدی ایشو کا لہو ہمارے پاپا کو دھو سکتا ہے تو وہ چنگا بھی کر سکتا ہے کیا آپ وشاست کرتے ہیں کہ پربیشن نے ہمارے پاپا کو دھو دیا ہے یدی دھو دیا ہے یدی آپ نے پرمیشن سے معافی مانگی ہے تو ایشو نے پربیشن نے آپ کے پاپا کو دھو دیا ہے تو وہ چنگا بھی کر چکا ہے بس کرنا ہے تو آپ کو وشاست کرنا ہے کہ پرمیشن نے مجھے معاف کر دیا ہے پرمیشن نے سارے ادھرموں کو شما کر دیا ہے سچ میں یہ اس سے بھی کہیں ادھرم کاری کر سکتا ہے لہو سے دھوئے گئے ایک جب ہم سنت کے یا پھر سیوک کے یا پھر پاسٹرز کے جیون وپتیوں سے بھی بچا رہتا ہے ہم پرانے نیم میں دیکھتے ہیں کہ لہو چھڑکے ہوئے گھروں کو وپتی سے بچایا گیا میں اس لہو کو دیکھ کر چھوڑ جاؤں گا اور جب میں مصر دیش کے لوگوں کو ماروں گا تب وپتی تم پر نہ پڑے گی اور تم ناش نہ ہوں گے نیم میں پربیشن ہمارے لئے فسا کا مہمنا ہو کر مارا گیا وہ ہمارے ہی اپرادوں کے قارن گھائل کیا گیا وہ ہمارے ادھرم کے کاموں کے قارن کچھلا گیا ہماری ہی شانتی کے لئے اس پر تارنا پڑی کی اس کے کوڑے کھانے سے ہم لوگ چنگے ہو جائیں تو پرمیشور کے پریے لوگوں بیماری کا جسے موکھے کارن ہے وہاں کیا ہے پاپ ہے جیسے کہ ہم نے وچن میں دیکھا ہے اور کئی جگہ میں ہم پڑھتے ہیں بادل میں کہ لوگوں کی چنگائی دینے کے پہلے ایشو نے لوگوں کے پاپا کو شما کیا پاپ منوشی کے جیون میں شیطان کو پرویش کرنے کے لئے سہیتہ کرتا ہے اس کا مطلب شیطان کو آپ موقع نہ دے اپنے جیون میں اور اس کے بعد کیا کرتا ہے انہیں روگوں کے دوارہ کیا کر دیتا ہے اس کو باندھ لیتا ہے اس کو بندھن میں ڈال دیتا ہے یہ دی پرویشی کے لوگ کے دوارہ ایک منوشی اپنے سارے پاپوں سے دھویا جاتا ہے تو شیطان وہاں کام نہیں کر سکتا وہ آپ کے جیون میں روگوں کو نہیں لاسکتا اس لئے سب سے پہلے آج اپنے پاپوں سے معافی مانگیے پربو آپ کو پہلے شما کرے گا آپ کے سارے پرادھوں کو اور اس کے بعد پرمیشی آپ کے جیون سے سارے روگوں کو دور کر دے گا ہٹا دے گا آپ کو چنگائی دے گا پراتنا میں چلتے ہیں دھنیوات پیتہ پتر پویتر آتما کی تاریف کرتے ہیں پرمیشی پیتہ آج کے دن کے لئے پرمیشی اس سلطر کے سمیہ پرمیشی آپ کو بہت بہت دھنیوات کرتے ہیں ہمارے راجاؤں کا راجہ پرمیشی اس راتری کے سمیہ پرمیشی پیتہ آپ کے سٹوٹی کرتے ہیں آپ کے مہمہ کرتے ہیں پرمیشی پیتہ آج دن بھر آپ نے پربو جی ہمیں سمبھالا ہے ہمیں ہمارے جوب میں ہمارے کام میں آج آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں اس کے لئے آپ پربو جی آپ کا دھنیوات کرتے ہیں آپ کے سٹوٹی کرتے ہیں ہمیں ایکسیڈنٹوں سے خطروں سے پرمیشر آج آپ نے ہمیں بچایا ہے ہمیں پرمیشر لجت ہونے سے بچایا ہے لوگوں کے سامنے پرابو جی اس کے لئے بھی پرمیشر آپ کا دنیواد کرتے ہیں آج ہمارے جیون پرمیشر پیتا جس کام کو آج ہم نے کیا ہے آپ اس میں آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں پرابو جی ہمارے ساتھ دیا ہے آپ نے سہایک بھیجا ہے پرابو جی پبیتراتمہ کا ابشک جو آپ نے ہمیں دیا ہے اس کی اگوائی میں پرمیشر پیتا سارے کام ہمارے سفل ہوئے اس کے لئے پرابو جی ہم آپ کو دنیواد کرتے ہیں راجہوں کو راجہ مہمہ کا مہمہ پرمیشر آپ کی جتنا ستوتی کریں ہم اتنا ہی کم ہے پرابو جی کیونکہ آپ ستوتیوں میں نواز کرنے والا ہے پرابو جی اور جب ہم آپ کی ستوتی کرتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں پرسند نہ ہوتے ہیں پرمیشر پیتا ہم آپ کی ستوتی کرتے ہیں آپ کو دنیواد کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے جیویت پرمیشہ رہے ہیں آپ نے اپنے لہو سے ہمیں مول لیا ہے آپ نے ہمیں خرید لیا ہے پربو جی پربو بھی تک آپ نے ہمیں آج کے دن پربو جی آپ نے ہمیں سنبھالا اور آشیشت کیا پربو جی یہ پربو جی آپ کا دھنیوا دیتے ہیں اس رات کے سمیہ پرمیشہ ہم اپنے پریوار کو پربو جی اور جو بھائی بہن ہے پربو جی ان سب کے پریوار کو آپ کی ہاتھ میں سمر پت کرتے ہیں پرمیشہ پیتا ان بھائی بہنے کے پریوار میں جو بھی دکھ مسئیبت تکلیف ہے پرمیشن سب ایشو کے نام سے ہم توڑتے ہیں ایشو مسیح کے نام سے سارے بندھن توڑتے ہیں ان لوگوں کے جیون کو چھوڑ کر چلی جائے ایشو مسیح کے نام سے پرمیشن پیتا اور پرمیشن پیتا ان لوگ میں پرمیشن جو بھی مسئیبتیں آئی ہیں چاہیے کوئی بھی ریزن سے آئی کی ہوں پرمیشن پیتا اور ساری مصیبت چھوڑ کر ان کے پریوار کو چھوڑ کر چلی جائیں مصیح کے نام سے پرمیشہ پیتا دیا کرو پربو جی ہم سبھی پر دیا کرو ان بھائی بہنے کے پریواروں کو بلیس کرو پربو جی اور آج کے دن پرمیشہ پیتا آپ نے سبھی کو پرمیشہ پیتا آنکھ کی پتلی کی نئے سنبھال کے رکھائے پربو جی اور ابھی تک سمالہ ہے اور آگے بھی سنبھال اس کے لئے ہم پرمیشہ آپ کو دنیواد کرتے ہیں پربو جی اور جو آپ نے آج وچن دیا پرمیشہ پیتا اس کے لئے بھی پرمیشہ پیتا ہم آپ کا دنیواد کرتے ہیں اور آپ نے وچن سے بات کیا یرمیہ آٹھ کا بائی سے اس کے لئے ہم پرمیشہ کا دنیواد دیتے ہیں کی ممنے کی لہو کے دوارہ ہمیں چنگائی ملی ہے آپ پرمیشہ ان بھائی بہنوں کو پرمیشہ پیتا جو پراتنہ کو سن رہے ہیں لوگوں کو پرمیشہ پیتہ آپ نے مینے کے لوگوں کے دورا ان سبھی لوگوں کو چنگائی مل چکی ہے پرمیشہ پیتہ ان لوگوں کو پرمیشہ پیتہ پراتھنا کرنے کے لانگورہ دیجئے جو پراتھنا نہیں کر پاتے پربو جی اس راتری کے سر میں پرمیشہ پراتھنا کھا یودھا بنایے پربو جی پراتھنا کا آتما دیجئے پرمیشہ پیتہ کی پراتھنا کر سکتے پرمیشہ پیتہ اور پراتھنا جیسے جیسے کرتے ہیں یہ آتما میں ہو کا پراتنہ کرنے پائیش مسیح کے نام میں پرمیشہ پیتا اور ان لوگوں کے سارے پراتنوں کو شما کیجئے پرمیشہ پیتا ان کی جو بھی پراتنہ سب سن لیجئے اور ان لوگ جو بھی ان لوگ روک شعیہ میں ہیں بیٹھے ہیں پرمیشہ پیتا ان کے سارے روگوں کو دور کر دیجئے پرمیشہ پیتا کیونکہ پرمیشہ پیتا آپ ہمارا چنگا کرنے والا پرمیشہ رہے ہیں آپ ہماری بھلائی کرنے والا پرمیشہ نے ساری بھلائیوں کے لئے پرابو جی ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں اور جو آپ نے ہم سے وچن سے بات کی اس کے لئے بھی ہم دھنیواد کرتے ہیں اور جو آپ نے وچن دیا ہے پرمیشہ کی ایشو نے آپ ہماری دربلتاؤں کو لے لیا اور ہماری بیماریوں کو پرمیشور نے اٹھا لیا پرمیشور سچ مچ پرمیشور پیتا ان بھائی بہنوں کے جیونوں میں سے پرمیشور پیتا ان کے سارے دربلتاؤں کو لے لیا ہے اور ان کے ساری بیماریوں کو آپ نے اپنے اوپر اٹھا لیا ہے آپ کے کوڑے کھانے سے یہ چنگی ہو چکے ہیں پرمیشہ پیتہ اس کے لئے ہم آپ کا دنیواد کرتے ہیں پرمیشہ پیتہ جو بھی لوگ جتنے بھی بہن ہیں پرمیشہ پیتہ اس وقت جو پراتنا کو سن رہا ہے یہ دی وہ اپنے بیڈ پہ لیٹے لیٹے یہ وچن کو سن رہے ہیں پراتنا کو سن رہے ہیں اور پرمیشہ پیتہ لکھایا وچن میں کہ ویادی کے مارے شہیہ پر پڑا ہو تب ہی ہو وہ اسے سنبھالے گا آپ ان لوگوں کو سنبھالیے پرمیشہ پیتہ اور وچن میں لکھایا پرمیشہ پیتہ کہ اس کے تو روگ میں اس کے پورے بچھونے کو اُلٹ کر آپ ٹھیک کریں گے پرمیشہ پیتہ بھجن سہیتہ تالیس کتیس رات دیائے میں جیسے کہ ہم وچن میں پڑا پرمیشہ پیتہ یہ وچن نہیں ہے یہ جیویت وچن ہے ان لوگوں کے لئے اور ہماری لئے پرمیشہ پیتہ یہ وچن ان لوگوں کے گھر میں بیشتے ہیں ربو جی یہ وچن ان لوگوں کے گھر میں جائے ان لوگوں کے جیونوں میں جائے یہ وچن ہم کلیم کرتے ہیں پرمیشہ یہ وچن یہ جو جیویت وچن آج آپ نے ہمیں دیا ہے اور ان لوگوں کے ساری شیعہ کو پرمیشہ پیتا جو روک میں جو بیٹھے ان کی ساری پرمیشہ پیتا بیادی کے مارے جو شیعہ پر پڑے ہیں پرمیشہ ان کے سارے بستر کو ان کے بچھونے کو آپ اُلٹ کر پربو جی آپ ٹھیک کر دیا ہے ہم ریسیب کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے شمسی کے نام میں آپ نے چنگائی دے دیا اس کے لئے ہم دنیواد کرتے ہیں پربو جی اور لکھائے کہ ہی یہوہ مجھ پر انگرہ مجھ کو چنگا کر کیونکہ میں نے تیری ورد پاپ کیا ہے ہی یہوہ ان سبھی لوگوں پر انگرہ کیجئے ان لوگوں کو چنگا کیجئے ان بھائی بینوں کے جیون میں آپ کی چنگائی کو بھیجتے ہیں پرمیشہ پیتا ایشو آپ نے ہماری دربلتاؤں کو لے لیا اور ہماری بیماری کو اٹھا لیا پربو جی دنیواد کرتے ہیں آپ انگرہ کر کے ان کو چنگائی دیجئے یہ چاہے بیماری میں چاہے کسی بھی ریتی سے بھی کیوں نہ ہوں پربو جی اب چنگا کرنے والا پرمیشہ رہا ہے جس کا بزنس مر رہا ہوا ہے وہ جویت ہو اٹھے جسے جاب نہیں مل رہے آہاں اسے جاب نہیں سکے ہم اس کے لئے بھی پراتنہ کرتے ہیں ایشو مسیح کے نام میں پربو جی ان دوسر پریوار میں سکھ اور شانتی کی بھرمار آشش دیئے جو بھائی بھین آپس میں بات نہیں کرتے ہیں جو پتی پتی آپس میں بات نہیں کرتے ہیں جن کی بیچ میں لڑائی ہوئی ہے وہ آج مل جائے ایشو مسیح کے نام سے وہ میل ملاب میں ہو جائے ایشو مسیح کے نام سے پرمیشہ بولتا ہے پرمیشہ کا وچن کہتا ہے کہ سب ایک دوسرے سے میل ملاب سے رہے پرمیشہ آپ کو بول رہا ہے آپ لوگ یہ دی ایک دوسرے سے خفا ہیں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کا پرمیشہ کے سامنے پراتنہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں پرمیشہ بولتا ہے کہ جا پہلے اپنے بھائی بھائی بہنوں سے میل ملاب کر یا کسی سے بھی آپ بات نہیں کر رہے ہیں دکھی تھے کسی بھی وجہ سے آپ ایک دوسرے سے معافی مانگے اور بات کیجئے میل ملاب رکھیں تب اس کے بعد میرے پاس آنا تب پرمیشر آپ کی پراتنہ سنے گا اس وجہ سے بھی روگ سے آپ چنگائی نہیں ہو پاتے ہیں یہ بھی ریزن ہے تو پرمیشر بات کر رہا ہے اور آپ کو بور رہا ہے کہ میل ملاب کر ایک دوسرے سے پرمیشر آپ کے سارے پراتوں کو شما کرنے والا پرمیشر ہے اور آپ کے سارے روگوں کو پرمیشر نے اٹھا لیا اور چنگائی دینے جا رہا ہے ریسیب کرے پرمیشر آپ کو بلیسنگ کر رہا ہے اس شمسی کے نام میں ہم چنگائی کو بھیجتے ہیں میل ملاب کی آتما کو بھیجتے ہیں لوگوں کی جیون میں بھائی بینوں کی جیون میں آپ نے بلیس کر دیا دھنیواد کرتے ہیں وچن میں لکھائے کہ وہ میرے گھاو کو چنگا کر کے علاج کر کے میرے گھاو کو چنگا کرے گا پرمیشر اس وچن کے ہم کلیم کرتے ہیں آپ نے پرمیشر ان کو علاج کر کے ان کے گھاو کو چنگا کر دیا ہے پرمیشر اس کے لئے ہم دھنیواد کرتے ہیں ساری پراتھنا کو پرمیشر آپ نے سن لیا ہے اس کے لئے ہم دھنیواد کرتے ہیں راجاؤں کو راجہ مہمہ میں پرمیشر اس راتری کے سمیہ ہم آپ کا دھنیواد کرنے اس نے ہمارے لوگوں کو سہ لیا اور ہمارے ہی دکھوں کو اٹھا لیا تو بھی ہم نے اسے پرمیشر کو مارا کٹا اور دردشہ میں پڑا ہوا سمجھا پرنت وہ ہمارے ہی اپرادوں کے قارن گھائل کیا گیا وہ ہمارے ادھرمی کے کاموں کے قارن کچلا گیا ہماری ہی شانتی کے لیے اس پر تارنا پڑی کہ اس کے کوڑے کھانے سے ہم لوگ چنگے ہو جائیں آپ سب چنگے ہو چکے ہیں آپ سب بولے آمین یہ ساری پراتنا کو سننے آپ رب جس کے لئے دھنیواد کرتے ہیں ان سب بھائی بہنوں کو اچھی مٹھی نین دیجئے گا پرمیشر پیتا سوپنا درشان میں ان لوگوں سے بات کیجئے گا پرمیشر پیتا اور جو ابھی تک سے کتنے دن سے نہیں سو پایا ہے پربجی ٹینشن کی وجہ سے ان کے ساری ٹینشن کو آپ نے ختم کر دو پرمیشر ان بھائی بہنوں کے جیوہوں نے ساری پرمیشر پیجر ٹینشن کو ختم کر دیا اس کے لئے ہم دنیواد کرتے ہیں آج جو بھائی بہن جو ابھی تک نہیں سو پایا ہے اتنے مہینوں سے نہیں سو پائے چاہے کتنے دینوں سے نہیں سو پائے ہیں پرمیشہ آج ان سبھی بھائی بہنوں کو اچھی مٹھی نین دیجئے پرمیشہ پیتا آپ بلیس کر دیجئے پرمیشہ پیتا اور یہ آشش کا قانون ہو کے بدل جائے اور آپ لوگ بھی پرمیشہ کا دھنیواد کریے پرمیشہ کی استوطی اور مہمہ کریے ہمارے پیتا پتر پویت راتما کی استوطی کرتے ہیں راجہ راہ کر راجہ پرمیشہ آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پرمیشہ پیتا ہمارے ساری پراتنا کو سن لیا دھنیواد کرتے ہیں آپ کا آگپن بہت نکٹ ہے اس کے لئے ہم سبھی لوگوں کو تیار کرو آپ کے آگمن تک ہمیں سنبھال کے رکھو اور آپ کے آگمن تک ہمیں نردوش نشکلنگ اور پویتر بنا کے رکھیے پرویش مسیح کے میٹے اور پویتر نام سے مانگتے ہیں سن اور قبول کر لیجی پیتا آمین